بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیروافیت سے ہوں گے شہنشاہ شاہ جہان پارٹ 33 ہندوستان کی سیاست اپنے نشیب و فراز سے گزر رہی تھی اور شاہ جہان ہر وقت ممتاز محل کی یادوں میں کھویا رہتا تھا پہلے اسے اپنی محبوب ملکہ کی موت کا صدمہ تھا اور اب اسے مسلسل ایک ہی فکر ستا رہی تھی کہ وہ ممتاز کی قبر پر ایک عظیم شان اور بے مثال یادگار کس طرح قائم کرے شاہ جہان کی حکومت میں بہترین مصور موجود تھے شاہ جہان کو اپنے باپ جہانگیر کی طرح مصوری سے زیادہ دلچسپی تو نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اس فن کے سلسلے میں عالی زوک رکھتا تھا دراصل شاہ جہان کا رجحان فن تعمیر کی طرف تھا اس لیے کسی حد تک مصوری کی طرف سے اس کی دلچسپی کم ہو گئی تھی تاہم اس نے بڑے مصوروں کو اپنی نوازشات سے محروم نہیں کیا تھا شاہ جہان کی رغبت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے باقاعدہ مصوری کا ایک شعبہ قائم کر دیا تھا اور اس شعبے کا نگران فقیر اللہ خان تھا ممتاز کی قبر پر ایک بے مثال یادگار قائم کرنے کے سلسلے میں شاہ جہان نے فقیر اللہ خان کو طلب کرتے ہوئے کہا بے شک تم نے مصوری کی بہت خدمت کی ہے مگر آج تمہارے فن کی آزمائش ہے مصور فقیر اللہ خان نے عدب سے سر جھکا دیا ملکہ آلیہ کی قبر پر ایک ایسی عمارت تعمیر کرو کہ ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے آجز رہے خادم کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا مگر اس کی حکیر کوششیں شاہ والا کو مطمئن ضرور کر دیں گی ہم اس سلسلے میں شدید استراب کا شکار ہیں شاہ جہان نے مصوروں کے نگران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ملکہ آلیہ روز ہی ہمارے خوابوں میں آتی ہیں وہ زبان سے تو کچھ نہیں کہتی مگر ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ ہم سے ناراض ہیں اور یہ ناراضگی محض اس لیے ہیں کہ ہم اب تک ان کی آخری وسیعت پر عمل نہیں کر سکے ہیں ہمیں شرمندگی سے بچالو کہ ہم بڑی عذیت میں مبتلا ہیں شاہ والا آپ کی یہ نمک خار اپنی جانیں نظر کر دیں گے مگر عزتِ معاب کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے فقیر اللہ خان نے پر اعتماد لہجے میں کہا امارتیں تو ساری دنیا میں بے شمار ہیں مگر ہمارے خوابوں میں کوئی اور ہی تعمیر گردش کرتی رہتی ہے شاہ جہان نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا کیسی تعمیر شاہ والا فقیر اللہ نے عرض کیا رنگ و نور میں نہائی ہوئی ایک امارت جس کا حسن بے مثال ہے شاہ جہان کی آواز سے عجیب حسرت جھلک رہی تھی دراصل واقعہ یہ تھا کہ جس دن سے ممتاز محل کا انتقال ہوا تھا اسی روز سے شاہ جہان خواب میں ایک امارت دیکھتا تھا سکون بکش روشنی میں ڈوبی ہوئی ایک دلکش امارت مصور فقیر اللہ خان نے بہت غور سے اپنے حکمران کا خواب سنا اور پھر وہ ایک کمرے میں بند ہو گیا تقریباً آٹھ دن تک اس نے کاغذ پر کئی خوبصورت امارتوں کے نقوش ثبت کیے مگر شاہ جہان نے انہیں دیکھ کر نفی میں اپنے سر کو جمبش دی بے شک یہ تمام امارتیں دل فریب منظر پیش کرتی ہیں مگر ان سب سے آمیانہ پن جھلکتا ہے کوئی شخص بھی انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے ایسی امارتیں آج تک نہیں دیکھی ہیں تعمیر ایسی ہو کہ اسے دیکھ کر ہر شخص بے ساختہ پکار اٹھے لا جواب بے مثال روح زمین پر ایسی کوئی امارت موجود نہیں فقیر اللہ خان نے مزید ایک ماہ تک شب و روز کی محنت کے بعد کاغذ پر نئے نقوش اُبھارے مگر شاہ جہاں کو کوئی امارت پسند نہیں آئی بلاخر فقیر اللہ خان نے اپنے نائی مسور میر حاشم کو طلب کرتے ہوئے کہا امارتوں کے نقوش تراشتے تراشتے میرے ہاتھ تو شل ہو چکے ہیں اب تم حمد کرو اور شہنشاہ کے خواب کو کاغذ پر منتقل کر دو میر حاشم نے اپنے نگران کی باتوں کو بہت غور سے سنا اور پھر نہایت پرجوش لہجے میں بولا کوئی انسانی خواب ایسا نہیں جو مسور کے کلم کی دسترس سے دور ہو میں کاغذ پر شہنشاہ کے خواب کا عکس اس طرح منتقل کروں گا کہ میری تصویر کے آگے فرما رواہ ہند کا خواب دھندلہ پڑ جائے گا یہ بہت بڑا دعویٰ ہے میر حاشم فقیر اللہ خان نے اپنے نائیب کو سمجھاتے ہوئے کہا شہنشاہ کے سامنے ایسا کوئی دعویٰ نہ کرنا کہ بعد میں تمہیں شرمندگی کا مو دیکھنا پڑے میر حاشم ایک لا جواب شبی ساز تھا اگرچہ وہ فقیر اللہ خان کی نیابت کے فرائض انجام دے رہا تھا لیکن فنی اعتبار سے پورے ہندوستان میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا میر حاشم بہت زیادہ پرجوش نظر آ رہا تھا میری کھینچی ہوئی لکیریں انسانی نگاہ کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں آپ مطمئن رہیں اس بار بھی ایسا ہی ہوگا مگر جب امتحان کا وقت آیا تو میر حاشم کو بھی ناکامی کا مو دیکھنا پڑا میر حاشم نے کئی ایسی عمارتوں کی تصاویر بنائی تھی جو دیکھنے والوں کو زندہ نظر آتی تھی اہل دربار کا خیال تھا کہ اس سے بہتر تصویر کشی ممکن نہیں مگر وہ شہنشاہ کے سامنے اپنی رائے دیتے ہوئے ڈڑتے تھے شاہ جہاں نے بہت دلجسپی کے ساتھ ان تصاویر کو دیکھا لیکن کچھ دیر بعد ہی آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کا رنگ اُبھرنے لگا میر حاشم تمہارے کلم میں بہت جان ہے مگر کوئی ایک تصویر بھی ہمارے خواب کی آکاسی نہیں کرتی اگر کسی تصویر میں ہمیں اپنے خواب کی ہلکی سی شبی بھی نظر آ جاتی تو ہم مطمئن ہو جاتے یہ کہہ کر شاہ جہاں بہت اداس نظر آنے لگا اور پھر دوسرے دن شاہ جہاں کے حکم پر ہندوستان کے گوشے گوشے میں شاہی ہرکارے اعلان کرنے لگے جو شخص بھی ملکہ آلیہ کے مقبرے کی بے مثال شبی تیار کرے گا اسے بے شمار انامات سے نوازا جائے گا اس اعلان نے ہندوستان کے مجسمہ سازوں اور مصوروں کی جماعت میں خوشی کی ایک نئی لہر دوڑا دی ہندو سنگ تراش اور مصور بہت خوش نظر آ رہے تھے کہ وہ اس مقابلے میں سبقت لے جائیں گے نزدیک و دور سے روزانہ کئی مجسمہ ساز اور مصور اپنی اپنی کاوشوں کے ساتھ فقیر اللہ خان اور میر حاشم کے سامنے پیش ہوتے لیکن کسی کو کامیابی نہ ہوتی اس سلسلے میں یہ طریقہ کار وضع کیا گیا تھا کہ جو تصویر فقیر اللہ خان اور میر حاشم کو مطمئن کر دے گی اسے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا مگر اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے نامور مجسمہ ساز اور مصور ابتدائی مرحلے ہی میں ناکام ہو گئے تھے مصوروں کی ناکامی کے سبب شاہ جہان کی اداسیوں میں روز باروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اسی دوران ریاست بیجاپور کے مسئلے نے پوری شدت کے ساتھ سر اُبھارا شاہ جہان سلطان بیجاپور کو اس کے باگیانہ طرز عمل کے باعث دربار میں طلب کیا تھا یہ سولہ سو اکتیس عیسوی کا واقعہ تھا سلطان بیجاپور نے حکم شاہی کو کوئی اہمیت نہیں دی شاہ جہان نے فوری طور پر آصف خان کو طلب کیا اور نہایت غزبناک لہجے میں کہا ہم سلطان بیجاپور کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں اور بارے ندامت سے اس کا سر جھکا ہوا ہو آصف خان نے تیزی سے یلگار کی اور بیجاپور کا محاصرہ کر لیا تقریباً بیس روز تک خون ریز جنگ ہوتی رہی لیکن رسد کی کمی نے آصف خان کو ہاتھ روکنے پر مجبور کر دیا دوسری طرف کہت سالی کے سبب انسان اور مویشی بھوکے مرنے لگے تھے مجبوراً آصف خان کو محاصرہ اٹھانا پڑا اور مغل فوج سامان خرد و نوش کی تلاش میں بہت دور نکل گئی اس کے بعد شاہی لشکروں کو اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا پڑا آصف خان دکن کی موہم میں ناکام ہو چکا تھا اس لیے اس کی جگہ محابت خان کو مقرر کر دیا گیا ملک امبر حبشی کا بیٹا فتح خان جانتا تھا کہ محابت خان کس قدر جنگجو اور تجربے کار سپے سالار ہیں نتیجتاً اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر محابت خان کو پیغام بھیجا میں یہ قلعہ مغلوں کے سپرد کرنے پر آمادہ ہوں مجھے شاہی افواج سے کوئی اختلاف نہیں یہ پیغام ملتا ہی محابت خان نے اپنے لڑکے کو فوج دے کر روانہ کیا اور کچھ دیر بعد خود بھی روانہ ہو گیا محابت خان کی پہنچنے کے بعد فتح خان نے آیاری سے کام لیتے ہوئے ایک اور پیغام بھیجا مجھے ایک ہفتے کی محلت دی جائے تاکہ میں والی بھیجاپور کے ساتھ شرائط کے بارے میں مشورہ کر سکوں محابت خان فتح خان کی اس چال کو سمجھ گیا تھا نتیجتاً اس نے فتح خان سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے لڑکے کو بطور یرگمال بھیج دے مگر فتح خان نے تاخیری حربوں سے کام لیا اس کے بعد محابت خان نے کوئی مراسلت نہیں کی اس نے بہت خاموشی سے سرنگ لگائی اور قلعے کے ایک حصے کو تباہ کر دیا پھر قلعے میں داخل ہو کر تباہی مچا دی اور فتح خان کے باپ ملک امبر حبشی کی قائم کی ہوئی تمام قلعہ بندیوں کو برباد کر دیا ابھی فتح خان اس حملے سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ محابت خان نے نئی سرنگ لگا کر قلعے میں ایک اور بڑا شگاف پیدا کر دیا اب فتح خان نے محسوس کر لیا تھا کہ مزید مزہمت ممکن نہیں مجبوراً اس نے اپنے بڑے لڑکے کو یرگمالی کے طور پر محابت خان کے پاس بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی ایک ہفتے کی محلت مانگی تاکہ وہ اپنے خاندان کو خطرناک مقامات سے محفوظ جگہ منتقل کر سکے محابت خان نے فتح خان کی یہ درخواست منظور کر لی فتح خان بہت تیزی سے اپنی روانگی کی تیاریہ مکمل کر رہا تھا اس کا اقتدار ختم ہو چکا تھا فتح خان نے اس موقع پر یہی مناسب سمجھا کہ وہ محابت خان سے کچھ مرات حاصل کر لے اور باقی ماندہ زندگی محفوظ انداز میں گزار سکے اسی خیال کے پیش نظر فتح خان نے محابت خان کو ایک خط تحریر کیا میں علل اعلان شہنشاہ شاہ جہان کی اطاعت قبول کرتا ہوں فتح خان نے اپنے خط میں یہ درخواست بھی کی تھی مجھے ساڑھے دس لاکھ روپے انعائد کیے جائیں تاکہ میں ایک پرسکون زندگی بسر کر سکوں محابت خان نے فتح خان کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے اسے ساڑھے دس لاکھ روپے ادا کر دیئے یہ رقم فتح خان کو شاہ جہان کی اطاعت قبول کرنے کی قیمت کے طور پر ادا کی گئی تھی رقم پاتے ہی فتح خان نے چابیہ محابت خان کے حوالے کی اور 18 جون 1633 عیسوی کو قلعہ چھوڑ کر چلا گیا آخر دولت آباد کے خندروں پر مغل پرچم لہرا دیا گیا احمد نگر کو مکمل طور پر تسکیر کیا جا چکا تھا ایک طویل کشمکش کے بعد دولت آباد کے درو دیوار مغل سلطنت کی عظمتوں کے ترانوں سے گونچنے لگے پہلی بار ابو المظفر شہاب الدین شاہ جہان صاحب کراہ ثانی کے نام کا خطبہ پڑھا گیا شاہ جہان نے اس خبر کو نہایت مسررت کے ساتھ سنا اور محابت خان کو اس فتح پر مبارک بات دیتے ہوئے اپنے ایک خط میں لکھا شہنشاہ تمہیں اس سر فروشی اور جانبازی پر سلام پیش کرتے ہیں تم مغل سلطنت کے عظیم زپے سلار ہوں خدا تمہیں مزید کامرانیاں بکشے اور شہنشاہ کے حضور نئے انداز سے سرخرو ہونے کا موقع فراہم کرے ابھی بیجاپور کی تسکیر کا مرحلہ باقی تھا احمد نگر کی حکومت ختم ہوتے ہی بیجاپور کی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت آباد کا محاصرہ کر لیا بیجاپور کے حکمران کو محابت خان کی عسکری صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا نتیجتا جب دونوں لشکر متصادم ہوئے تو بیجاپور کی فوجوں کو پسپا ہونا پڑا محابت خان نے آگے بڑھ کر پارندہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تقریباً سات ماہ تک جاری رہا اس دوران محابت خان کے فوجیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا ادھر برسات کے موسم کی وجہ سے بھی مغلوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مجبوراً محابت خان ناکامی کی حالت میں برحانپور کی طرف چلا گیا ابھی چند ماہ بھی نا گزرے تھے کہ محابت خان ایک جان لیوہ بیماری میں مبتلا ہو گیا ہندوستان کے بہترین طبیبوں نے اس کا علاج کیا مگر بیماری لحظہ با لحظہ بڑھتی ہی جا رہی تھی بلاخر جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو محابت خان نے ایک طویل خط شاہ جہاں کے نام تحریر کیا زلِ الٰہی اپنے اس نمخ خار کا سلام قبول کیجئے کیسا عجیب وقت ہے کہ طبیب میری صحت کے لیے نئی نئی دوائیں تجویز کر رہے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے موت کو لمحہ با لمحہ قریب آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں میری خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے احمد نگر کی طرح بیجاپور کی فتح کی خوشکبری بھی سناوں لیکن مقدرات پر کسے اختیار ہے میں شاہ والا سے بہت شرمندہ ہوں کئی فائے اہد نہ کر سکا کاش یوں ہوتا کہ میں کسی گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتا دشمن کے سپاہی مجھے گھیر لیتے میرے سینے میں زہر آلود تیر پیوست کرتے یا میرا جسم شمشیر کے زخموں سے لہو لہان ہو جاتا یہاں تک کہ میں اپنے حریف سے لڑتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا یہ ایک سپاہی کی موت ہوتی اور میں نے اسی موت کی تمنہ کی تھی مگر یہ موت میری قسمت میں نہیں تھی میں عام انسانوں کی طرح بستر پر ایڈیا رگڑ رگڑ کر مر رہا ہوں میری یہ حسرت بھی دل ہی دل میں رہ گئی کہ میں اپنے ہاتھوں سے وہ تلوار شاہ والا کے حوالے کرتا جو مجھے بطور انعام بکشی گئی تھی مجبوراً وہ شمشیر قاسد کے ذریعے حضور کی خدمت میں بھیج رہا ہوں میری تمام کتاہیوں اور لگزشوں کو معاف فرما دیجئے گا کہ آخر میں بھی ایک انسان تھا صاحب کیران ثانی کا اقبال بلند ہو سلطنت مغلیہ پائند آباد قاسد کے آگرہ پہنچتے پہنچتے محابت خان کا انتقال ہو چکا تھا جب شاہ جہاں نے محابت خان کا خط پڑھا اور اس کی تلوار دیکھی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے خدا تمہاری مغفرت کرے محابت خان شاہ جہاں کی ہونٹوں کو جمبش ہوئی تم نے اپنی شمشیر کا کرز ادا کر دیا اور تم اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو کہ تمہارے کاندوں پر کوئی بوجھ نہیں تھا یہ کہہ کر شاہ جہاں خاموش ہو گیا پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک آہے سرد گھینچی اور زیرے لب کہا کیسا سنگین وقت آ گیا ہے کہ ہمارے تمام وفادار ساتھی ایک ایک کر کے بچھڑتے جا رہے ہیں مصوری کے شعبے کے نگران فقیر اللہ خان اور میر حاشم کئی نایاب تصاویر شاہ جہاں کے سامنے پیش کر چکے تھے مگر شہنشاہ کو کوئی ایک تصویر بھی پسند نہیں آئے تھی بلاخر ایک دن اس نے جھنجلا کر کہا ہمارا خواب اتنا آمیانہ نہیں ہو سکتا یہ لوگ خامخوا اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں انام و اکرام دے کر رخصت کر دو فقیر اللہ اور میر حاشم اپنی ناکامی پر بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے ممتاز محل کی یادگار تعمیر کرنے کے سلسلے میں شاہ جہاں کا استراب دم با دم بڑھتا جا رہا تھا اکثر وہ اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر کہتا کیا پوری سلطنت مغلیہ میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے خواب کی تعبیر پیش کر سکے شاہ جہاں کے لہجے سے شدید مایوسی کا اظہار ہوتا تھا دربار میں استاد عیسیٰ شرازی بھی موجود تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ استاد عیسیٰ ترکیول نسل تھا مگر اکثریت کا دعویٰ ہے کہ وہ ایرانی باشندہ تھا جو ترک وطن کر کے شاہ جہاں کے دربار سے وابستہ ہو گیا تھا استاد عیسیٰ شرازی فن تعمیر میں خاص مہارت رکھتا تھا شاہ جہاں کے دور کی بنائی ہوئی اکثر عمارتوں میں اس کے عالی زوگ کی جھلک صاف نظر آتی تھی ایک دن جب شاہ جہاں بہت مایوسانہ گفتگو کر رہا تھا تو استاد عیسیٰ شرازی اپنی نشیست پر کھڑا ہوا اور انتہائی موت دبانہ لہجے میں عرض کرنے لگا اگر شہنشاہ زیوکار اجازت دیں تو یہ خادم بھی آخری کوشش کر دیکھیں اس کام میں اجازت کی کیا ضرورت ہے عیسیٰ شرازی شاہ جہاں نے بے دلی کے ساتھ کہا یہ تو تمہارا فرض ہے کہ اپنے شہنشاہ کو اس عذیت سے نجات دلاؤ تقریباً ایک سال گزر چکا ہے کہ تمہاری ملک آیالیہ روزانہ ہمارے خوابوں میں تشریف لاتی ہے ان کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ ہم سے خوش نہیں ہیں ملک آیالیہ کو ہماری مجبوری کا اندازہ کس طرح ہو سکتا ہے خدا گواہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس خیال سے گافل نہیں رہتے اگر ملک آیالیہ کے مرکد پر ایک آمیانہ یادگار قائم کرنا ہوتی تو اب تک ایسے کئی روزیں تعمیر ہو چکے ہوتے لیکن ہم اپنے عہد سے مجبور ہیں جب تک کوئی بے مثال خاکہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں آئے گا ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے اس واقعے کے بعد استاد عیسیٰ شیرازی فقیر اللہ خان میرہاشم اور دوسرے مصوروں کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہو گیا وہ روزانہ کئی کئی گھنٹے تک شہنشاہ کے خواب کو مصوروں کے سامنے بیان کرتا اور پھر ان سے کہتا کہ وہ ایک بے مثال عمارت کے نقوش کاغذ پر روشن کریں جواب میں فقیر اللہ خان اور میرہاشم وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہم بے شمار کھاکے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں مگر شاہ والا نے کسی ایک کو بھی پسند نہیں فرمایا کاغذ پر کھنچے ہوئے کھاکے شہنشاہ کو پسند نہیں آئیں گے استاد عیسیٰ شیرازی کہتا یہ خالص فن تعمیر کا مسئلہ ہے آپ حضرات کسی ایک نقشے پر متفق ہو جائیں پھر میں اس کھاکے میں ایسے رنگ بھروں گا کہ شاہ والا بھی مطمئن ہو جائیں گے فقیر اللہ خان میرہاشم اور دوسرے مصور عیسیٰ شیرازی کے منصوبے کو سمجھنے سے کاثر تھے تاہم وہ سب لوگ دن رات محنت کر کے مختلف مقبروں کی تصویریں بناتے رہے اسی دوران شاہ جہاں کو انتظامی عمور کے سلسلے میں لاہور جانا پڑا اس وقت ملکہ نور جہاں مستقل طور پر لاہور میں مقیم تھی شاہ جہاں نے اپنی سوتیلی والدہ کو ہر قسم کی مرات بکشی تھی کئی خادم اور کنیزے نور جہاں کی خدمت پر معمور تھی اسے دو لاکھ روپے سلانہ وظیفہ ملتا تھا بس نور جہاں پر اتنی پابندی تھی کہ وہ لاہور سے باہر نہیں جا سکتی تھی نور جہاں نے اپنا تمام تر وقت جہانگیر کے مقبرے کے لیے وقف کر دیا تھا وہ ذاتی نگرانی میں اپنے شہر کی آخری یادگار تعمیر کرا رہی تھی اس سلسلے میں جو کچھ اخراجات ہوتے تھے وہ شاہی خزانے سے ادا کیے جاتے تھے اس بار شاہ جہاں لاہور آیا تو نور جہاں نے اپنے خادم کے ذریعے تحریری پیغام بھیجا میں شاہ والا سے ملاقات کی خواہش مند ہوں مجھے امید ہے کہ میری یہ درخواست رائیگا نہیں جائے گی بدنصیب نور جہاں یہ ایک مختصر سی تحریر تھی جسے پڑھ کر شاہ جہاں کچھ دیر کے لیے اداس ہو گیا انقلا بات زمانہ بھی عجیب تھے کہاں وہ نور جہاں کے جس کے مقدر کی رسائی پر اہلِ ہند رش کیا کرتے تھے اور کہاں یہ نور جہاں کہ اپنی بدنصیبیوں کا ماتم کرتے ہوئے شاہ جہاں کے حضور میں درخواست پیش کر رہی تھی خط پڑھ کر شاہ جہاں خود نور جہاں سے ملنے گیا جب ہندوستان کی سابق ملکہ پر اس کی نظر پڑی تو شاہ جہاں حیران رہ گیا نور جہاں سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس تھی کبھی جس عورت کے حسن جانسوز نے مغل سلطنت کو زیرو زبر کر کے رکھ دیا تھا اب وہی حکمران خاتون محرومی اور شکستگی کا ایک مجسمہ نظر آ رہی تھی آپ مجھ سے کس لیے ملنا چاہتی تھی مادرِ گرامی شاہ جہاں نے پورے عدب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا شاہ والا یہ کہتے کہتے نور جہاں کی آواز لڑکھڑانے لگی چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے پورا ماضی متحرک نظر آنے لگا تھا کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ اس کے شہانہ جاہو جلال کے آگے لوگوں کی سانسیں رکھنے لگتی تھی اور آج شاہ جہاں کے سامنے خود اس کی آواز لرز رہی تھی محکومی کا یہ انداز بڑا ظالمانہ تھا نور جہاں کے زخمی دل سے ایک بار پھر خون رسنے لگا تھا کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے یا پھر میری لاعلمی میں کسی شخص نے آپ کو آزار پہنچایا ہے نور جہاں کو خاموش پا کر شاہ جہاں نے کہا نہیں مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے اتنی دیر میں نور جہاں سنبھل چکی تھی بس اتنا گلا ہے کہ میں اپنی بھدی جی ارجمند بانوں کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکی شاہ جہاں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ماضی کی راہ کو کرے دے اور نور جہاں کو بتائے کہ اس نے اپنے دورے اقتدار میں ارجمند بانوں پر کیسے کیسے ستم ڈھائے تھے اور اس کے جگر کے ٹکڑوں دارا شکو اور اورنگ زیب کو یرگمال بنا لیا تھا شاہ جہاں نے اس موقع پر بڑے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا میں ارجمند کی موت پر شہنشاہ سے تازیت کرنے آگرہ جانا چاہتی تھی مگر آپ کے سپاہیوں نے مجھے لاہور کی حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیا نور جہاں کے لہجے سے کرب کے ساتھ ساتھ تلکھی بھی نمائی تھی وہ حکم شاہی سے مجبور تھے شاہ جہاں بہت آہستہ بول رہا تھا میں آپ کی تازیت قبول کرتا ہوں جانے والے اس طرح چلے گئے کہ ان کے بغیر زندگی بے کیف ہو کر رہ گئی ہے شاہ جہاں کا لہجہ بہت شکستہ تھا اب شاہ والا کو کسی دوسرے کے غم کا اندازہ ہو گیا ہوگا یک یک نور جہاں کی آواز بدل گئی تھی اور اب ایک مغرور عورت کی ذات اپنے اصلی رنگ میں نمائی ہو گئی تھی آخر آپ کیا کہنا چاہتی ہے مادرے گرامی شاہ جہاں نے چونک کر پوچھا یہی کہ جب کسی کا محبوب بچھڑتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے نور جہاں نے تلک لہجے میں کہا آپ اپنی بھتیجی کی تازیت کر رہی ہیں یا اس کی موت کا مزاک اڑا رہی ہیں شاہ جہاں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا کیا آپ اسی کام کے لیے آگر آنا چاہتی تھی کہ میرے رنجوالم کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ تازیت پیش کرنے کا طریقہ ہے یا زخمی دلوں پر نشتر زنی کرنے کا انداز یقیناً میں شاہ والا سے تازیت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ ارجمند سے بچھڑ کر آپ کے دل پر کیا گزری ہے اب نور جہاں بہت بے باک لہجے میں بول رہی تھی آپ اس غم کا اندازہ نہیں کر سکتی شاہ جہاں نے ایک بار پھر انتہائی صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو پھر شاہ والا کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوہ پر کیا گزر رہی ہے اب نور جہاں کے لہجے کی تلخی زیادہ نمائع ہو گئی تھی میں تو آپ کی بیوگی کا ذمہ دار نہیں ہوں شاہ جہاں کا لہجہ بدستور نرم تھا اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تم ہی میری بیوگی کے ذمہ دار ہو نور جہاں نے ہر تکلف اور ریایت کو بلائے تاک رکھ دیا تھا اگر تم باغیانہ روش اختیار نہ کرتے تو میرے شوہر کی زندگی زیادہ طویل ہو سکتی تھی تمہاری مسلسل گستاخیوں نے شہنشاہ علی مقام کو اس قدر جذباتی صد میں پہنچائے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گئے اور پھر اسی دل کی بیماری نے ان کا کام تمام کر دیا بے خبر ریایہ یہ راز نہیں جانتی کہ ایک باغی اور گستاخ بیٹے نے اپنے باپ کو کس طرح قتل کیا ہے بے شک تمہارے دامن پر شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے خون کی کوئی چھینٹ نہیں مگر میری نظر میں تم ہی اپنے باپ کے قاتل ہو یہ سنگر شاہ جہاں کی حالت غیر ہو گئی تھی اور وہ غصے سے کامپنے لگا تھا مادرے گرامی آپ سے میرا نازک و حساس رشتہ بھی ہے اور آپ ایک کمزور عورت بھی ہے اس لیے میں ان باتوں کا جواب دینا نہیں چاہتا شاہے والا اب مجھے کسی جواب کی ضرورت بھی نہیں ہے اچانک نور جہان کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا میرے ساتھ انصاف ہو گیا جس طرح میں لاہور کے ایک گوشے کی تنہائیوں میں قید ہوں اسی طرح آپ بھی اپنے غموں کی ویرانیوں میں آسیر ہیں جس طرح مجھے صبر و قرار میسر نہیں اسی طرح آپ کے دل کا سکون بھی لوٹ چکا ہے میں تو بدنصیب ٹھہری کہ نہ دولت ہے نہ اقتدار مگر آپ اپنی طرف دیکھئے کہ تاج و تخت کی زوف فشانیہ بھی ہے اور خادموں کے جھکے ہوئے سروں کی لمبی کتارے بھی مگر وہ شے میسر نہیں جسے سکون کہتے ہیں جائیے اور اپنے تمام خزانے لٹا دیجئے لیکن پھر بھی سکون دل نہیں خرید سکیں گے شاہ جہان نے نور جہان کی شخصیت کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا وہ اپنی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے دوسروں کے گموں پر خوش ہوتی تھی شاہ جہان نے کئی بار کوشش کی کہ وہ نور جہان کے سامنے اس کے مظالم شمار کرائے مگر ایک بلند کردار انسان کی حیثیت سے اس نے بڑی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا مادر گرامی اگر میں وقت کے آئینے کا غبار صاف کر دوں تو اس میں ہر شخص کو اپنا حقیقی چہرہ نظر آنے لگے مگر میں ایسا نہیں کروں گا جب آپ ہی نے مقدس رشتوں کو نفرتوں کی آگ میں جلا ڈالا تو پھر زمانے سے کیا گلا اور تقدیر سے کیسی شکایت یہ کہہ کر شاہ جہان تھکے تھکے قدموں سے واپس چلا گیا نور جہان نے اس کی نوازی شاہ تو انعیات کا جو سلح دیا تھا وہ بڑا تقلیف دے اور لرزہ خیز تھا ابھی نور جہان کی نفرت آمیز گفتگو اور محابت خان کی موت کا غم تازہ تھا کہ ججر سنگھ بندیلہ نے ایک بار پھر بغاوت کر دی یہ اطلاع پاتے ہی شاہ جہان تیز رفتاری کے ساتھ لاہور سے روانہ ہو کر آگرہ پہنچا سب سے پہلے اس نے آصف خان کو خانے خانہ کا خطاب دیا آصف خان سے پہلے یہ خطاب محابت خان کو دیا گیا تھا شاہ جہان کو ججر سنگھ کی بغاوت کی تفصیلات معلوم ہوئی تو وہ فکر بند نظر آنے لگا ججر سنگھ بندیلہ نے چوڑا گڑ کے راجہ کو قتل کر کے اس کا تمام خزانہ اپنے قبضے میں لے لیا تھا ججر سنگھ پانچ سال تک دکن میں مغلوں کی خدمات انجام دیتا رہا تھا اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن بھی مغل سلطنت کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دے گا مگر اچانک اس کے دل میں آزادی کی خواہش کروٹے لینے لگی اور وہ اپنے بیٹے کو محابت خان کے پاس چھوڑ کر اڑچھا کے مقام پر چلایا ججر سنگھ کی اس روش کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یکا یک باغیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا دراصل ججر سنگھ گونڈوانا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اپنے اسی منصوبے کے تحت اس نے چوڑا گڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اسی دوران چوڑا گڑ کے مقتول راجہ کے لڑکے نے شاہ جہاں سے مدد کی درخواست کی اس درخواست کے جواب میں شاہ جہاں نے ججر سنگھ کو بار بار تنبیہ کی کہ وہ جارہانہ اقدامات سے باز رہے مگر ججر سنگھ پر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کا نشہ تاری تھا اس نے شاہ جہاں کے احکام کو نظرانداز کرتے ہوئے چوڑا گڑ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا راجہ پریم نارائن ایک کمزور حکمران تھا اس لئے وہ چوڑا گڑ کا دفاع نہ کر سکا ججر سنگھ نے قلعے پر قبضہ کر کے راجہ پریم نارائن کو قتل کر دیا شاہ جہاں نے فوری طور پر ججر سنگھ کو نیا حکم دیتے ہوئے کہا تجھے لازم ہے کہ ہماری اطاعت قبول کر لے اور اس کے ساتھ ہی تمام مقبوضہ علاقے واپس کر دے شاہ جہاں نے ججر سنگھ کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ وہ دس لاکھ روپے بطور جرمانہ ادا کرے مگر ججر سنگھ نے شاہ جہاں کے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا اس نے صاف صاف کہہ دیا اس کے علاوہ ججر سنگھ نے اپنے لڑکے کو پیغام بھیجا کہ وہ بالا گھاٹ سے اپنی فوج لے کر واپس آ جائے یہ وہی فوج تھی جو کئی سال سے مغل سلطنت کی حمایت کر رہی تھی جب ججر سنگھ کے بیٹے کا لشکر واپس آ رہا تھا تو مغل فوجیوں نے حملہ کر کے اسے شدید نقصان پہنچایا باغی راجہ کا لڑکا با مشکلے تمام اپنی جان بچا کر بھاگا اور کسی نہ کسی طرح باپ کے پاس پہنچ گیا یہ صورتحال دیکھ کر شاہ جہاں نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے شہزادہ اورنگ زیب کو روانہ کیا یہ پہلی جنگی موہم تھی جس کی قیادت شہزادہ اورنگ زیب کر رہا تھا جب وہ اپنے لشکر میں نمودار ہوا تو اس کے سر پر شاہی دستار کے ساتھ مبارک شاہ کلندر کی دیہووی دستار بندی تھی اور وہ بار بار آسمان کی طرف موہ اٹھا کر کہہ رہا تھا اے خدا اپنے اس کمزور بندے اورنگ زیب کی آبرو رکھ اور اسے مارکہ حیات میں سرخرویوں سربلندی عطا فرما